آیت نمبر سکسٹی میں جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ان عورتوں کے بارے میں تھا جو بوڑی عورتیں ہیں وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَائِ اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے کونسی عورتیں مراد ہیں؟ بوڑی عورتیں مراد ہیں اور اس کی وضاحت بھی آگے کی گئی اللَّتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ اَيَا دُعْنَا فِيَابَهُن یہ کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑے یعنی ہجاب والے کپڑے یعنی اگر وہ اب آبائے اسکاف پہننا چھوڑنا چاہتی ہیں تو وہ چھوڑ سکتی ہیں غیر متبرجاتن نانمائش کرنے والیاں بزینہ زینت کی یعنی شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی زینت کو اپلائے نہیں کریں گی اختیار نہیں کریں گی وَأَيَسْتَعْفِفْنَا اور یہ کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں خیر اللہن بہت بہتر ہے ان کے لئے وَاللَّهُ السَّمِنُ عَلِيمُ اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَأَيَسْتَعْفِفْنَا کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہجاب کو کنٹینیو کریں تو یہ ان کے لئے اچھا ہے خیر اللہن بہت بہتر ہے ان کے لئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے الحمدللہ جہاں ان بوڑی عورتوں کو ہجاب نہ کرنے کے رخصت دی ہے وہاں ان کے لئے بہتر کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ ہجاب کرتی رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ سارے زندگی وہ ہجاب کرتی ہی رہی ہیں تو اگر اب وہ ہجاب چھوڑیں گے تو انکمفٹیبل فیل کریں گے لیکن اگر ان کو کوئی بھی ڈسکمفٹ ہو رہا ہے ہجاب کو لے کر تو وہ چھوڑ سکتی ہیں لیکن شرط کونسی ہے کنڈیشن بیسٹ یہ رخصت ہے غیرمتبر ریجاتن بیزینہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کی بات کی گئی اور وہ کیوں کی گئی کیونکہ یہ معاشرے کی ذمہ دادی ہیں لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَا حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَج ان پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں کوئی تنگی نہیں کہ یہ کسی کے بھی گھر میں سے جا کے کھانا کھا سکتے ہیں اور تم بھی وَلَا عَلَى الْأَنفُسِكُمْ اَنْتَقُلُمِمْ بُوِيُوتِكُمْ اپنے گھروں سے تم کھا سکتے ہو اپنے گھروں سے کھا سکتے ہو مطلب کن کے گھروں سے کھا سکتے ہو اپنی اولاد کے گھروں سے کھا سکتے ہو اور اپنی بیوی کے گھر سے کھا سکتے ہو کیونکہ یہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے یا اگر عورت کے لئے بات کی جائے تو عورت اپنے شوہر کے گھر میں کھا سکتی ہے پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آٹھ محرم رشتوں کا نام یہاں لیا گیا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی ہم کمفٹیبلی جا کر کھا سکتے ہیں لیکن جن جن سے ہجاب کی پابندیاں لاغو ہوتی ہیں یعنی وہ نامحرم رشتدار جن سے ہجاب کی پابندیاں لاغو ہوتی ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہوگا وہ ایز ایز رہیں گی لیکن سوشل ہونے سے اسلام منا نہیں کرتا اور پھر آخر میں کیا کہا یا کہ تم ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی کھا سکتے ہو جن کو تم نے اپنے گھروں کی کیز دی ہوئی ہیں جن کو تم نے اپنے گھروں کا نگران بنایا ہوا ہے یا کوئی ایسا ورکر جس کو تم نے اپنے کامکاچ سوپے ہوئے ہیں جیسے اگر کسی کا ریسٹورنٹ ہے اور وہاں پر شیف ہے شیف کے پاس کچن کی چابیاں ہیں وہ جو کھانا پکا رہا ہے کچھ ریسٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں بلک میں کھانا بنتا ہے کچھ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جس میں آرڈر بیسٹ کھانا بنتا ہے آرڈر میں سے کھانا وہ نہیں کھا سکتا جو آرڈر پلیس ہوا ہے اس میں سے وہ کھانا نہیں کھا سکتا لیکن جو اتنا سارا کھانا بنتا ہے اس میں سے مالک کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا حصہ ورکرز کا بھی ہے جیسے کوئی بڑی سی دیگ ہے اس میں جہاں آرڈر پلیس ہوتے ہیں وہاں ان ورکرز کو بھی کھانا دیا جا سکتا ہے اور دیا جاتا ہے اور اس میں اگر کوئی ورکر کھانا کھا لیتا ہے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں اسی طرح سے فرنڈ سرکل کی بھی بات ہوئی او صدیقی کم کہ جو تمہارے دوست احباب ہیں وہ بھی تمہارے گھروں میں آ کے کمفرٹیبلی کھا سکتے ہیں کچھ فرنڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت کلوز ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے گھر بلانا پسند کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہمارے فیملی میمبرز کی طرح ہیں فیملی فرنڈز جن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ کوئی ایشو نہیں لیکن اسلام نے پسند کس کو کیا ہے مل کر کھانے کو کیونکہ مل کر کھانے میں برکت ہے اس وجہ سے جن کاموں میں برکت نصیب ہوتی ہے ان کاموں کو اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کہتے ہوئے داخل ہو اس پر بھی ہم نے کافی تفصیل سے بات کی امید کرتی ہوں کہ آپ سب گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کر کر ہی داخل ہوں گے اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی آپ نے سلام کرنا ہے کن کو؟ فرشتوں کو اور وہ سلام کونسا ہے؟ کیا فرشتے جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیات تو کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم اکل سے کام لو جو ان احکامات کو فالو نہ کرے وہ بے وقوف ہے جس میں اکل ہوگی وہ ان خوبصورت احکامات کو ضرور بزرور اپنی زندگی میں لے کر آئے گا اب آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک المؤمنون مومن الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے باللہی اللہ کے ساتھ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ وَإِذَا كَانُوا اور جب وہ ہوتے ہیں معاہو اس کے ساتھ عَلَى عَمْرٍ کسی کام پر جامعٍ اجتماعی یا پھر آپ اس کو اہم بھی کہہ سکتے ہیں لَمْ يَذْهَبُوا نَهِي وَجَاتَي حَتَّى يَهَا تَكْكِي يَسْتَعْذِنُوهُ کہ اجازت لے لیں آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ اس کے ساتھ کسی کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے جو اجتماعی کام ہے جو بہت اہم کام ہے تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگیں بغیر پرمیشن کے چھٹی نہیں لیتے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو يَسْتَعْذِنُونَ کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں جو يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اجازت کے ساتھ چھٹی لینے کو ایمان کا حصہ بتائے گیا ہے فَإِذَسْتَعْذَنُوْكَ پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لِبَعْدِ شَأْنِهِم اپنے بعض کام کے لیے شَأْنِهِم کا جو لفظ ہے شین حمزہ نون سے ہے ذاتی کام کاج کو کہتے ہیں ویسے شأن کہتے ہیں کندے کو شولڈرز کو ٹھیک ہے اور ذمہ داری بھی کندوں پر ہوتی ہے براد ایسے کام جو کسی کے شائع نشان اور مناسب حال ہوں فَإِذَنُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُم جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے یعنی رخصت دینے کا اختیار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ جو چھٹی کر گئے ہیں ان کے لیے پھر آپ استغفار بھی کریں کیونکہ یہ نیکی کے کام سے محروم ہو گئے ہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ غَفُورُ الرَّحِيم غَفُورُ الرَّحِيم ہے اب یہاں اس آیت میں مجلس کے دوران سے نکلنے کے آدھاب بتایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے کا آدھاب بھی سکھائے گیا اور وہاں سے رخصت ہونے کا آدھاب بھی سکھلایا گیا کہ وہ مومنین جو اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں جب وہ رضی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی اہم موقع پر جمع ہوتے ہیں اہم موقع کون سے ہو سکتے ہیں مثلاً کسی جنگی مسئلے میں رائے مشورہ کرنا یعنی کوئی جنگ ہونے والی ہو اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کا کوئی ایشو ہو یا پھر کوئی دوسرا مسئلہ ہو جس پر ڈسکشن ضروری ہو اور اس کے لئے صحابہ کرام جمع ہوئے ہوں تو وہ آپ کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا یہی تقاضہ ہے تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں وہ کام سے جانے کے لئے اجازت طلب کرتے ہیں یعنی اگر وہ کام سے چھٹی چاہ رہے ہیں تو وہ پرمیشن لیں گے اجتماعی طور پر کسی کام کو کرنے والے ہوں تو ایسی صورت میں اجازت لیے بغیر نہیں جائے جا سکتا اور جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں وہی کامل مومن ہے کیا بات بتائی جارہی ہے کہ مشترکہ مفاد کی مجلس سے بلا اجازت چلے آنا آداب مجلس کے خلاف ہے اور شرن ناجائز بھی ہے اگر کوئی آشد ضرورت ہے امیر مجلس سے اجازت لی جائے گی اگر امیر مجلس اجازت نہ دے تو کسی مومن کو اس سے شکایت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب کسی اہم کام کے لئے جمع ہوتے ہیں اور سپیشلی یہاں پر دینی کام کا آج کی بات ہو رہی ہے تو اپنی مرضی سے ہم آف نہیں لے سکتے ہیں ایمان والے دین کے کام کو کھیل تماشا نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں اپنا کام سمجھ کے کرتے ہیں اچھا جس کام کو آپ اپنا سمجھ کے کرتے ہیں اس کی کوالیٹی کیسے ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے بیل فرض آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں اگر آپ اس پڑھنے کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس کی کوالیٹی کچھ اور ہوگی اور اگر آپ اس کو بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس کو اس گرانٹڈ لیتے ہیں تو اس کی quality کچھ اور ہوگی میں یہاں پڑھانے آئی ہوں میرا سٹاف یہاں پر کام کرنے آیا ہے اگر ہم نے اس کام کو اپنا کام سمجھا تو اس کی quality کچھ اور ہوگی اور اگر ہم نے اس کو بوجھ سمجھ کے سر سے اتارنے والی چیز سمجھی تو پھر اس کی quality کچھ اور ہوگی دین کا کام دیندار لوگ جو صحیح معنوں میں سچے مومن ہیں وہ اسے فرض سمجھ کر کرتے ہیں اپنا کام سمجھ کر کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں اس ٹیکس سے انہا لذین یستعذینونک اولائک اللذین یؤمنون باللہ ورسولی اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ یہ چیز بھی ایمان کا حصہ ہے یعنی اجتماعی کام سے اجازت لے کر جانا ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے ورنہ اجتماعی کاموں میں روح آئے گی نہیں ایکچولی یہ ایک discipline ہے بہت سارے لوگ اس کو strictness سمجھتے ہیں سختی سمجھتے ہیں لیکن یہ سختی نہیں ہے یہ منظم ہونا ہے اور دینی کام میں بھی روح نہیں آسکتی جب تک ہم منظم نہ آج آپ دیکھئے کہ دین کا کام کرنے مارے لوگ منظم نہ ہونے کی وجہ سے وہ success نہیں پاتے reason کیا ہوتا ہے time پر نہیں آتے time پر نہیں جاتے اکثر چھٹیاں کرتے ہیں کام کو جیسے تیسے کرتے ہیں اس وجہ سے کامیابی نہیں ملتی اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ جو آپ سے permission مانگے چھٹی کی آپ جس کو چاہیں اس کو چھٹی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں اس کو برا نہیں لگانا چاہیے اس سے کے بعد چلتا ہے کہ لیڈر اگر کسی کو چھٹی نہ دیں اس کا عذر سن کر بھی کیونکہ اس کو ویلڈ نہیں لگ رہا تو جو بھی فالوورز ہیں ان کو برا نہیں لگانا چاہیے عمومن ایسا ہوتا ہے عمومن ایسا نہیں ہوتا لوگ تو برا مان جاتے ہیں کہ ہمارے reason کو considering کیا گیا ہم نے جو عذر دیا اس کو ویلڈ نہیں سمجھا گیا ہماری چھٹی cancel کر دی گئی ہمیں چھٹی نہیں دی گئی تو برا لگا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو permission دیں چاہیں تو نہ دیں کیونکہ بعض زفعہ دین کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت آپ کی چھٹی بہت سا نقصان کر سکتی ہے اور کسی ایک کی چھٹی بہت سارے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے پھل فرض ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں آپ سٹوڈنٹس میں سے کوئی ایک سٹوڈنٹ چھٹی کرتا ہے جب وہ چھٹی کرتا ہے تو اس کی اپنی پڑھائی متاثر ہوتی ہے لیکن میں چھٹی کر لوں تو تو کتنے سارے لوگ متاثر ہوں گے میری چھٹی سے no doubt responsibilities چھوٹی بڑی ہوتی ہیں اس کے basis پر بھی پھر چھٹیاں دی جاتی ہیں اور cancel بھی کی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چھٹی لے سکتے ہو اور آپ چھٹی نہیں لے سکتے ہو تب ہی میں کہتی ہوں اپنے سٹاف کو کچھ بڑے خاص سٹاف میمبرز ہوتے ہیں جن پر بہت سارے بھی responsibilities ہوتی ہیں کہ آپ کو تو چھٹی کرنے کا حق ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہوں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چھٹی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو مدرسے میں ہونا لازم ہے کچھ ایسے سٹاف میمبرز ہیں الحمدللہ کہ جو میری نگاہیں بن کر مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں یعنی ان کی نظروں سے میں ان اداروں کو دیکھ رہی ہوں ان کی پریزنس کتنی معنی رکھتی ہوگی یہ سوچیں ابھی کل ہی مجھے ایک سٹاف میمبر کہہ رہی تھیں کہ ان کو اپنا ایک ٹریٹمنٹ کروانا ہے لیکن وہ یہ سٹیلمنٹ نہیں کر باریں کہ وہ کب آف لے کیونکہ جب وہ مدرسے آ جاتی ہیں تو دس مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اگر وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو کون دیکھے گا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اگر آپ کافی عرصے تک دین کا کام کرنا چاہتی ہیں تو اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کوئی نہ کوئی سٹیلمنٹ ان کو اتنی زیادہ رسپانسوبلیٹی فیل ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں میں کیسے چھٹی لوں میں کیسے جاؤں اور یہاں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ جس کو چھٹی دیں تو ٹھیک ہے نہ دیں تو اس کو برا نہیں لگانا چاہیے اس کو کسی قسم کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اچھا آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کرام اگر کوئی عذر لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ویلڈ نہیں ہوگا آبویسٹی ویلڈ ہوگا لیکن دین کو ضرورت ہے تو اس ویلڈ عذر کو بھی پرے کر دیا گیا کہ نہیں آپ اپنے ذاتی کام کے لئے بھی آف نہیں لے سکتے آپ کو آنا پڑے گا فلا جنگ میں جا رہے ہیں ایون کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں نیولی میرڈ ہوتے تھے بیوی کے پاس بھی جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا اگر جنگ کی کال آگئی ہیں اور شہید ہو جاتے تھے غسیل الملائکہ حضرت ہنزلہ کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے وہ بھی ایک ایسے ہی صحابی تھے نیولی میرڈ اپنے بیوی کے پاس گئے اور تعلق قائم کیا جنگ کی کال آگئی گسل کیے بغیر جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے فرشتوں نے ان کو گسل دیا اور اس ایک بار کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو حمل دے دی اور بیٹا پیدا ہوا صحابہ کرام تو بہت ویلڈ عزر رکھتے تھے حقیقی عزر رکھتے تھے اس کے باوجود بھی دین کو انہوں نے ہمیشہ ترجی دی اسی وجہ سے آپ دیکھئے ایک چھوٹی سی جماعت نے انقلاب برپا کیا آج عربوں میں مسلمان ہیں لیکن وہ اس ٹریند ہی نہیں ہے وہ بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ذات کو اپنی دنیا کو اپنی صحت کو اپنی رسپانسبلیٹیز کو جو گھرے لئے رسپانسبلیٹیز ہوتی ہیں اس کو زیادہ ورث کرتے ہیں دین کے مقابلے میں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو چھوٹی کر رہے ہیں آپ ان کے لئے استغفار کیجئے کیونکہ عجر میں کمی کر رہے ہیں نا وہ تو کیوں استغفار کرنے کا کہا گیا پہلی بات تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وستغفر لہم اللہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ آپ کی مجلس سے جانے کا نہ سوچیں اور اجازت نہ لیں کیوں اپنے آپ کو نیکی کے کام سے محروم کر رہے ہیں نہ کریں اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے ذاتی کام کو انہوں نے دین کے کام پر ترجیح دی اس لئے ایسے لوگوں کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں اور ایک اور معنی بھی اس کا کیا گیا ہے کہ اجر میں کمی ہو گئی آف لینے کی وجہ سے اجر کی کمی کو استغفار سے پورا کیا جائے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور آپ مغفرت طلب کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ایک نیکی کے کام سے محروم ہو گئے اجر میں کمی ہو گئی اب اس کو فل تو کرنا ہے استغفار سے فل ہو گا اور چونکہ دین کے کام کو سیکنڈری کیا ہے ترجیح اپنے ذاتی کام کو دی ہے اس کے لئے بھی استغفار کرنا ضروری ہے یہاں تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں لیکن اس میں یہ معنی بھی ہے کہ جس نے چھٹی کی ہے وہ بھی استغفار کریں اپنے عجر کی کمی کو پورا کرنے کے لئے نیکی کے کام سے محروم ہونے کی وجہ سے استغفار کریں اور کوشش کریں چھٹی لے ہی نہ ہم بہت ساری غلطیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے عجر میں کمی کر رہے ہوتے ہیں اس کا اندازہ میں نہیں ہوتا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے چلی دینی کاموں میں ہم اپنی مرضی اور منمانی نہیں چلا سکتے ایک جوائنٹ فینچر ہوتا ہے مل کر کام ہو رہا ہوتا ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے جو اپنی مرضی چلاتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ سیکھنے اور سکھانے کے کام میں کمی کر جاتا ہے اس کا عمل ویک ہوگا لازمی ویک ہوگا اور اگر کوئی بہت بڑی مجبوری آ گئی ہے تو ٹھیک ہے استغفار پر کسرت سے کرنا ہے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ چھٹی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں دیر سے آنے کا ریزن دینا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کوشش کریں اپنے آپ کو استقامت دینے کی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو ورنہ یہ کہ چھٹی کا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے ہم ایسے لوگ ہوں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوں جن کو دھکوں کی ضرورت نہ ہو جو لوگ دھکوں سے چلتے ہیں وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اللہ ان سے کوئی بڑا کام نہیں لیتا آپ کا کیا خیال ہے جب کبھی ہمیں لوگوں کے پوش اپس کی ضرورت ہو ہم کوئی بڑا کام کریں گے سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہی کوئی نہ کوئی بڑا کام کر کے دکھاتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے زندگی میں اور اسی دن کلاس ہے آپ کو پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے جو بھی آپ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے دین سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اگر آپ ایشیوز کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں اللہ آپ کے ایشیوز کو احسن طریقے سے ختم کرتا ہے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے آپ کو اللہ تعالی یہ احساس دلائے گا کہ شاید آپ چھٹی کر کے بھی اس طرح سے مسئلے کو سالو نہیں کر سکتے تھے جس طرح آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر مسئلے کا سیلویشن پایا ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جتنی بڑی ہرڈل ہے جتنی بڑی مشکل ہے نکل جائیں اللہ کے راستے میں کبھی بہت تیز بخار ہوتا ہے آپ کا جسم ساتھ نہیں دیتا آپ نکل نہیں پا رہے ہوتے لیکن اگر آپ نکل گئے نا ان بوجل قدموں کے ساتھ اثر امتحان یہی ہے کچھ ایگزیمنیشن آپ کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جس میں آپ کی ایمان کا لیول چیک ہو رہا ہوتا ہے صحابہ کرام جب غزوہ اہد ہار گئے تھے فوراں ہی حمرہ الاسد ہوئی ایک ایک گھر میں کیجولٹی تھی اور ایک ایک نہیں کئی کئی بعض گھروں میں ایسا بھی تھا کہ ایک سے زیادہ لاشے پڑی تھیں اتنے شہادہ تھے لیکن وہ نکلے زخموں سے چور جذباتی اعتبار سے بھی ڈسٹرب تکلیف میں مبتلا ہے نکلے حمرہ الاسد کے لیے پھر جنگ نہیں ہوئی لیکن ان کا نکلنا چیک کیا گیا آج ہمارے ایشوز ہیں کیا مجھے بتائیے بخار ہو گیا جسم میں درد ہے فلو ہو گیا خانسی ہو رہی ہے کمر میں درد ہے پیروں میں درد ہے چلانی جا رہا اٹھانی جا رہا ٹھیک ہے ہوتے ہیں ایشوز میں سے انگار نہیں کرتی مسئلہ مسائل آتے ہیں زندگی میں کبھی آپ ایموشنیلی بھی چیک ہو رہے ہوتے ہیں مجھے ان سب چیزوں کا اندازہ ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم مضبوط ہو جائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا فائدہ بہت ہے پھر اس کے بعد جو اللہ کی مدد آتی ہے وہ بڑی امیزنگ ہوتی ہے نوٹس سیول ہوتی ہے پر ہم اپنے آپ کو اس سیچویشن تک لاتے ہی نہیں ہیں ہم فوراں سے گرانٹ لے لیتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اب یہاں آپ دیکھئے تو اس آیت میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن یہ عمومی خطاب بھی ہے ہم سب کے لئے بھی یہ بات کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تو کتنی جنگیں بھی ہو رہی تھیں اب تو کوئی جنگیں نہیں ہم تو اپنی نفس کے ساتھ جو جنگ ہیں اس میں بھی ہار جاتے ہیں اور جب ہم مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک کی بھی چھٹی بہت ڈسٹرپ کرتی ہے پورے سسٹم کو ہلا دیتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنے اس کیریئر میں دیکھا ہے کہ وہ چھٹی کرنے سے بلکل بھی کتراتے نہیں ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کام کوئی اور کر لے گا وہ تو حق بات ہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ بھی ہمارا کام کوئی نہ کوئی کرے گا دنیا نہیں رکے گی خواہ وہ دنیاوی کام ہو خواہ وہ دینی کام ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور دین کا کام جاری اور ساری رہا تو پھر میری اور آپ کی کیا وقت ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا جانا اس دنیا سے امت کے لئے سب سے بڑا غم تھا ان کی absence بہت میٹر کرتی ہے جب اس کے ساتھ بھی کام چل رہا ہے الحمدللہ تو میں اور آپ کیا مانا رکھتے ہیں کیا وقت رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں اور بوجل قدموں کے ساتھ الحمدللہ جب میں کبھی نکلی ہوں میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ پایا الحمدللہ کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے چھوڑ دیا کبھی نہیں دیکھا پر یہ کہ محسوس کرنے والے کے لئے ہے آپ محسوس کریں گے تو ہوگا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا آپ کو احساس لگے کہ کہاں آتی اللہ کی مدد یہ تو ساری باتیں ہی ہیں کہ فرشتے آسمان سے اترا کرتے تھے بدر والوں کے لئے جو اترے ایسا رکھتا ہے باتیں ہی ہیں صرف یہ باتیں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے